موسیقی 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 ہوئی ہے تو اور کتنے لوگ جرم میں موجود تھے کئی سارے سوال اب لا جواب ہیں پولیس تحقیق جاری ہے ریپورٹ آنا باقی ہے اور گوہا بینگلور کے لیے پولیس نے ٹیموں کو روانہ بھی کیا ہے ایسا ایسی بھی برمنی صاحب نے بتایا اب جو ایک لڑکی کے ماؤت ہو گئی ہے اور جسم پر لگے کھاؤ قتل کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں تو کیا واقعی قتل ہے یا حادثہ اس کے بحث بھی لازم ہو جاتی ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ لیکن لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر خڑا کرنے کا گویا مقابلہ لگا ہوا ہے کسی پر انگلے اٹھانا مقصد نہیں ہے پر کیا یہ سماج میں تربیت کی کمی ہے سماج کے ذمہ داران سماج کے علمی دانی شور سماج کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو سفید پوش بل کر میں نصیحت کرتا رہتا ہے آخر ذمہ داری کس کی ہے معاشرہ والیدین کی طرف انگلی کرتے ہیں ہیں تو والیدین سامان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر کے باہر اپنی بیڈیو کو نہ بیج دیا جائے تو پھر کس بات کا دعویٰ یہ حکومت یہ سرکار کرتی رہتی ہے دینی اور سیاسی رہنما بھی ایسے دہتے موضوعوں پر کل کر بولنے سے بستے رہتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ ایسا لگتا ہے کہ مادہ پرستی اور عائش پرستی کہیں تو بھی اپنے تہذیب تمدون کے دائرے فاند کرالک دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں بڑتی بہایا یہ فہش اور یعنیت بھی بہت حد تک بڑھ چکی ہے اب گناہ کو بھی نیکی سمجھنے کا دور کہا جا رہا ہے خیر اتنا تو ضرور ہے کہ گھر کی عزت کہیں بازار کی زینت تو نہیں بڑھ رہی اور سب چلتا ہے کہ ذہنیت بدلنی ہوگی یقیناً قیامت کا آخری دور ہے تو ہمیں اپنے گھر میں اپنی زندگی میں اتنا تو ضرور چھانک کر دیکھنا ہوگا کہ آخر اور اس فتنوں کے دور میں اپنے دامن کیسے بچا سکتے ہیں اور شاید یہی آخری راستہ ہو سکتا ہے معاشرے میں بڑتی برائیوں کو روگ لے گا آئیے دیکھتے اس پر رکھو آئیے دیکھتے اس پر رکھو آئیے دیکھتے اس پر رکھو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ تبس سوندتی نام ہے اس لڑکی کا جو یہاں سے بینگلور جاتی ہے اور پھر نوکری کے لیے جیسے کئی سارے لوگ تعلیمی میدان میں بھی آگے وڑنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہوا ہے اور ہم یہاں پر کے لکے یہاں میں موجود ہیں اور ان کے والد یہاں پر موجود ہیں ارشاد سوندتی آپ کا نام ہے تو جو آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو میری بیٹی کی حالت ایسی کیسا ہوئے یہ مجھے انکواری چاہیے بس انصاف چاہیے مجھے آپ کی بیٹی کے جو جسم پر زخم اگرہ بول رہے ہیں تو آپ نے دیکھے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر لگ بولے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے پھر بھی اس کو گر کے مار لگی ہے ایسا بول رہا آپ کی بیٹی آپ کو کب بول کر گئی کتنے دن ہوئے تھے ہمارے ساتھ تو دو تین دن پہلا بابات کی تھی ہمارے ساتھ اچھا وہ کہاں جواب کرتی تھی وغیرہ سب آپ کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے بینگلور میں کام کرتی تھی وہ پورل گیٹ میں تو پھر گوہ وغیرہ جانے کا جانا بھی ہوا ایسا ہے آپ کو معلوم ہے گوہ جانے کا کچھ بھی ہمارے کو پتا نہیں جس نام آ رہا ہے کہ وہ کرن لمانی نام اس تعلق سے کچھ آپ کو معلومات ہے یا بیٹی نے کبھی آپ کسی کو بھی دیکھا نہیں ہم ہم کسی کو بھی دیکھا اپنے جلد سیل میں جانے کے جانے کے بعد میں ہمارے کو کوئی ملا بھی نہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ نہیں ہمارے میں بولتا ہوں کہ اس کو انکواری کرنا چاہیے بس ہاں بات کی اس کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی بات کرنے نہیں ہو رہتا اچھا آپ کو کب معلوم ہوا کیسے معلوم ہوا یہاں نہیں ہم پھون کیا تھے نا ہمارے لڑکی کو پرسو ایک بجے ایڈمیٹ کرے سو شول شاہ ہمارے کو فون آیا تھا شول شاہ ہمارے کو فون آیا تھا تمہارے بچی یہاں آئے آکے تمہیں سٹیٹمنٹ کر لے بول کے ہم آ جانے تک وہ بولے سالہ انسان نہیں نہیں تھا اور موبائل بھی نہیں ہے اس کا ابھی جو تمہاری لڑکی تبسل سوندت کی نام ہے اس کا جو ابھی انتقال ہوا ہے وہ کئی دینوں سے گائب تھی اس کی جو انکونشس حالت میں وہ یعنی کہ بہت شکر حالت میں ملی پھر آج اس کی موت ہوتی ہے تو اس بیٹی کے تعلق سے آپ کو کیا کیا معلوم ہے وہ غر سے کب گئی کہاں کہاں گئی اور آخر یہاں موت ہونے تک آپ کو کیا کیا اطلاع تھا تو وہ کیا کرتی تھی اگر آپ کو معلوم ہے ایسا تو مجھے کیا بھی معلوم نہیں ہے میں بیٹی کو میرے لے جہاکو بینگلور میں کال سینٹر میں جاپ کرتی تھی پی جی کے اندر میں چھوڑی تھی میرے بیٹی کو کال سینٹر میں جاپ کرتی اتنا مجھے معلوم ہے ایک ای راوشٹس کا یہاں ہے سو ٹیرنگ لیتی ملبار جولرس کے اوپر باجو دو سال تیرننگ لی مری بیٹی تو جتنے بھی دن یہاں سے گئی ہوئا آپ سے رابطے میں تھی کونٹیکٹ میں تھی اپنڈ ڈاؤن کری ایک سال لگڈان کے سمیں یہاں سے پی جی میں اتھی بیلگا میں پی جی میں اتھی پنگلورجا کو دو مہینے ہوا دو مہینے ہوا دو مہینے میں پھر ایتی نی آنی کے بعد اب بھی میں ایک مہینہ ہوا تحسے چھوڑکو چار تاریک کو پیمنٹ دینا دو مہینے ہوا دو مہینے ہوا دو مہینے ہوا دو مہینے پھر ایک دن پہلا بولی دوسرے دن آمی مجھے رات میں آئیسو میں لے جا کر رکھے تھے میری تبہ ٹھیک نہیں ہے مجھے سانس کی بہت تکلیف ہونے لگیا اس کے بارے میں میں نہیں رہتی میں ڈاکٹر کو ڈب بول کو نکل لے کوئی مجھے ڈاکیمنٹ سنو کیا نہیں دے میں جاتوں گر کنی کو گر بول کو ایک بچ کو تیس منٹ کو بولی مجھے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو موسیقا 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 کی بات اور ایک بہت دردناک حادثہ آج ہمارے بیلگام شہر کے بائی لنگل تعلقے میں پیش آیا جس کا نام تبسوم ارشاد سوندتی ہے آج جو ہے اس بچھی کا جو ہے ایسا ہمیں ڈاؤٹ اور بچھی کے ماں باپ کو ایک ڈاؤٹ ہے کہ بچھی کا جو ہے ریپ کر کے مرڈر کیا گیا ہے ایسا کب تک ہوں گا میں موڈی سرکار سے اور بھومیہ سرکار سے پوچھنے جاتا ہوں اصل میں ماملہ ہے بنگلور میں کال سینٹر میں بچھی کام کر دی تبسوم ایک مہینے سے کام کر دی تھی اور پندرہ دن ہوا پندرہ دن کے اندر ہی جو ہے چھے تاریک کو ریزائن کی ہے چھے تاریک کے بعد میں اس کے پر کیا اتیاچار ہوا ہے کیا ظلم ہوا ہے کیا اس کے پر ٹرچر ہوا ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کے ماں باپ بول رہے ہیں جبکہ آج اس کی ڈیٹ بوڈی دیکھیں گے اس کے آنگ پر نشانات اور اس کے آنگ پر زخم دیکھیں گے تو اس کے ساتھ زیادت کی گئی ہوئی ہے ایسا ہمیں ڈاؤٹ اور شک آ رہا ہے تو اس کے لئے جو ہے میں گوارنمنٹ اپنا یہ سگریٹ سے جلاویے ہاتھ کو اور پہر کو اور بدن پر جو ہے اس کے سگریٹ سے جلاویے نشانات ہیں تو میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی تحقیقات کریں اس کی انویسٹیگیشن کریں اور جو کوئی بھی یہ گونے گار ہے اس کو سکت سے سکت سزا دلائیں اور اس کے پر کانونی کاروائی ہوئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انکوری جو ہے یہ جو تحقیقات جو ہے یعنی اور سی بی آئی کے ذریعے سے ہو جائے تاکہ جو ہے لازٹ ٹیم کو بھی نربائی کیس بھی ایسا ہی ہوا تھا تو اس کے لئے اس کی انکوری ہونا چاہیئے لاکر چھوڑنے والا کوئی پتہ نہیں ہے میں وہ لاکر چھوڑ کے گیا اور جب ڈاکٹر اور وہاں کے جو سٹاف نے بولا کہ یہ پولیس کیس ہے بولنے کے بعد میں وہ اپنی بی آگ اور وہ بچی کی بی آگ چھوڑ کر وہ بچی کا موبائل لے کر جو ہے وہ گایا ہو گیا ہے تو یہ جو ایسے ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں ہماری بچی کہاں پر سیف ہے موجہ سرکار تو بول رہی ہے کہ بچی بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ بول کو تو کس طرح سے پڑانا اور کس طرح سے بچانا اب اس کے بارے میں اب کیا ایکشن لینے والے آج جو ہمارے بچی کے ساتھ ہوا اور اس سے پہلے بھی حاصل ہو رہے ہیں تو ان بچیوں کے کیا ہو گیا ہے والے دن ذمہ دار نہیں ہے ایک امید کے ذریعے سے بھیجتے ہیں آج ایجوکیشن کی بھی بہت سکتے ضرورت ہے جو آپ کے لئے گئے ہیں جو ایک مابب کیا اچھا ہو آپ جو سوال جو کیا بہت اچھی سوال کیے وہ جو گریب فیمیلی ہے وہ کیا امیر فیمیلی نہیں ہے امیر فیمیلی ہے شوک کے لئے بھیجتے ہیں اپنے روٹی روزی کے گزارے کے لئے بھیجے ہیں یہ بھی کیا گناہ ہے کہ اگر روٹی روزی چلا نہ بھی اگر گناہ ہے اگر نہیں بھیجنا بولے تو کرنا کیا بات میں بچے لوگ کو تو اس کے لئے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے جو ہے میں کرنا ٹک کی بھومیاں سرکار کو اور سینٹرل کی موضی سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کب تک تماشا دیکھنا ہے لے اپنی بچیوں کا کچھ تو اس کے بارے میں ایک ایکشن لوگ کچھ بھی ایک بل پاس کرو آپ ہر طریقے کا بل پاس کر رہے لیکن بیٹیوں کا جو ہے ریپ کر کے جو اتیاچار ہو رہا ہے ریپ کر کے ان کا مردر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بل پاس کرتے کیوں آپ کو آپ کے آت میں کچھ پاور ہے کہ نہیں ہے ایسے کچھ بھی سزا دینا یا تو سزا کے بعد میں ریپ ہونا ہے بند ہونا ایسے کچھ ہائے نہیں آپ کے پاس تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں تحقیقت کرنا اور پوڑیس ڈیپارٹمنٹ پر بھی ہمیں بھروسہ ہے ابھی ہماری جسٹ برمنی صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی اور انہوں نے بولا ہے کہ گوگا کو ایک ٹیم گئی ہے بینگلور کو ایک ٹیم گئی ہے اور جو لامانی کرن لامانی کا جو ہے اس کے بارے میں بھی تحقیقت کے لئے ایک ٹیم گئی ہے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اتنے جلدی آپ کام شروع کیے کرن لیمانی جو ابھی جو جو لڑکا لا کے چھوڑ کے گئے اس کو اس کے نام اس کے بیگ میں اس کا ایک فوٹو اور اس کا جو ہے بینگ کا پاس بک ملیا ہے اس میں اس کے نام کرن لامانی بتائے گیا ہے وہ بیجاپور کا رہنے والا ہے تو پوری ٹیم ان کی بھیجے ہوئے ہیں تو میں دل سے شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں کولیس ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں اپنے نے جلدی سے جلدی کام کو لگے ہیں اور کام کو لگ کر لاکھ اور ان کو سکت سے سکت جو ہے سزا دلانا اور کاروائی دینا اور تبصم کو جو ہے انصاف دلانا یہ میری گزارش ہے